سواغت ہے دوستوں آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل شاہد آزمی لائک پر آج آپ کو تیس سال پیچھے لے کر چلوں گا یعنی ماضی ملے چلوں گا ماضی ملے جانے کی وجہ بھی خاص ہے کیونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم وشکپ میں گرتے پڑتے ہوئے دوستر پائیس کا جو آسٹیلیا میں جاری وشکپ ہے اس کے فائنل میں پہنچ چکے ہیں لیگ راؤنڈ میں جس طرح کا پردشن کیا جس طرح سے وہ آگے بڑی لگ نہیں رہا تھا وہ سیم فائنل تک پہن ہوتی ہے سیم فائنل میں شاندار پردشن کرتے ہوئے نیوزرینڈ کو شکست دیتے ہوئے خطابی مقابلے میں جہگہ بنا لی ایسا ہی کچھ دیکھنا گم لیا تھا آج سے تیس سال پہلے جب آسٹیلیا میں یعنی اسی آسٹیلیا میں جو اس وقت وشکپ کھلا جا رہا ہے اسی آسٹیلیا میں نائنٹین نائنٹی دو کا پچاس ور کا ایک دوسی وشکپ کھلا گیا تھا جہاں پاکستانی ٹیم بمشکل کے اسی طرح سیمی فائنل میں مہنچتے ہیں ل کچھ کہانی اسی طرح سے کچھ سیمیلیئر سی ہے کچھ سمانتا ہے دونوں وشکپ میں سامنے آرہا ہے جس طرح پردشن کرتے ہیں وہاں پر بھی بھارت سے ٹیم ہاری ہے وہاں پر بھی جس طرح سے پردشن کیا تھا گرتے پڑتے پہنچی تھی یہاں بھی گرتے پڑتے پہنچی تھی ظاہر سے بات ہے آج میں آپ کو لے چلوں گا اس وشکپ کی بات کروں گا جہاں پاکستان نے جیت حاصل کی تھی انگلینڈ کو شکست دیتے ہوئے نائنٹین نائنٹ دیت میں 25 مارچ کو خیطاب جیتا تھا دوستو ہماری بات چیت ہماری ریپورٹ آپ کو پسند ہے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کیجئے گا ضرور کیجئے گا آئیے اب شروع کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس وقت کی پاکستانی ٹیم شروع بات کرتی ہے پہلے پانچ مقابلے جو پاکستانی ٹیم کھیلتی ہے اس میں صرف ایک میج جیت اسے ایک مقابلے میں جیت ملتی ہے یعنی راؤنڈ روبین کے آدار پر جو میج کھیل جا رہے تھے اس کے پہلے مق مقابلے میں ویشنڈیس سے پاکستان کو شکست ملتی ہے دوسرا مقابلہ زباوے سے پاکستانی ٹیم ضرور جیت جاتی ہے لیکن تیسرا جب میج کھیلتی ہے انگلین کے خلاب تو وہاں صرف 74 رن پر پاکستانی ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے لگ رہا تھا ہے پاکستان 10 ویگٹ سے میج ہار جائے گا یہاں پر پاکستان پوری طرح سے دھراشائی ہو گیا تھا لگ رہا تھا ٹرنمنٹ میں بنے رہنا آگے بڑھنا پاکستانی ٹیم کے بس کی بات نہیں ہے لیکن مقابلے میں بارش آتی ہے میچ پورا نہیں ہوتا اور ایک پوائنٹ پاکستان کو ملتا یہ ایک پوائنٹ اتنا قیمتی ہے کہ پاکستان فائنل تک پہنچتا کیسے پہنچتا آگے بتاؤں گا لیکن یاد کیجئے کہ یہ انگلینڈ کی خلاب جو ایک پوائنٹ ملا تھا یہ پاکستان کو آگے لے جانے میں بہت بڑا مددگار ثابت ہوا پاکستان کا اگلا مقابلہ جو چوتھا مقابلہ بھارت کے خلاب کھلایا تھا وہاں بھارت نے چرپرچت انداز میں اپنے آسانی سے پاکستان کو شکر دی تھی وہ بھی کتنے رن سے 30 رن سے شکر دی تھی اس کے بعد پاکستان کا پانچوہ میچ کھلا جاتا راؤنڈ روبین لیگ کا وہ کھلا جاتا دکشن افریقہ کھلا پاکستان کو اس میچ کو جیتنا ہی تھا اگر ٹرنامنٹ میں بنے رہنا آگے بڑھنا سیم فائنل تک رہاپنی بنانی ہے تو اس میچ کو جیتنا تھا لیکن یہاں بھی پاکستان کو ہار ملتی ہے دکشن افریقہ پاکستانی ٹیم کو شکر دی تھی 20 رن سے اب پاکستان کے تیم مقابلے باقی تھے یعنی تین لیگ میچ باقی تھے اور تینوں میچ جیتنے کے علاوہ دوسری ٹیموں کے نتیجوں پر نربر رہنا ہوتا ہے اور پاکستان کا اگلا مقابلہ یعنی چھٹا لیگ مقابلہ آسٹریلیا سے کھلایا تھا یعنی آسٹریلیا کی زمین پر آسٹریلیا میں کھیلنا تھا آسٹریلیا اپنی گھر میں ہار جائے آسانی سے یہ اسے منظور کہاں تھا لیکن پاکستانی ٹیم کچھ اور ہی سوچ گئے تھی پاکستانی ٹیم کے کپتان عمران خان کی میزاج میں کچھ اور ہی تھا دل میں کچھ اور ہی تھا انہوں نے میچ سے پہلے ٹیم کو اکٹھا کیا سارے کھلاڑیوں کو ایک ساتھ بولایا اور ان کا حوصلہ بڑھایا ان کے لیے کہا یہ میچ کھیلنا ہی کھیلنا ہے اب ہمیں کھونے کے لیے کچھ نہیں ہمیں ہر حال میں مقابلہ جیتنا ہے پانا ہی پانا ہے کیونکہ ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا جو اب تک ہم نے مقابلے کھلے یہاں سے ٹیم کو کمبیک کرنا ہے تو ایک بڑے ہوئے حو اس واس تھے جیسا ہم نے آپ کو بتانا چاہیں گے جاوید میاداد پوری طرح سے فٹ نہیں تھے لیکن مقابلے میں انہوں نے اتارا جاتا اور وہی جاوید میاداد کمال کرتے ہیں اور وہی پاکستانی ٹیم حالانکہ آسٹریلیا خلاف کوئی بڑا سکور نہیں کھڑا کر پاتی ہے تو پاکستان کی طرف سے دو بلے باز یعنی آمیر سوہل کے علاوہ جاوید میاداد جو اس واس تھے انہوں نے شاندار بلے باز کی آمیر سوہل نے جہاں 76 رم رائے وہیں جاوید میاداد پاکستان نے یہاں پر 46 رن کی پاری کھڑی اور پاکستان کو 210 رن تک بنایا ہے پاکستان کی ٹیم ہمیشہ گھید بازی میں مضبوط رہی وشف کپ کو پچھلا وشف کپ ہے وہ بھی جو 1992 کی جس کی بے بات کر رہا ہوں وہاں بھی پاکستان کہیں نہیں کہیں اگر دیکھا جا پورے اگر مقابلے کے پورے ٹرنامیٹ کا ملیانگر کیا جا تو پاکستان اپنی گھید بازی کے بلبوتے پر جیتا ہے جہاں پر وسیم اکرم سب سے زیادے وکٹ لینے والے گھید باز تھے پورے وشف کپ میں اٹھارے وگٹ انہوں نے لیا تھا اور ان کا ہی کمال پورے وشف کپ میں دیکھنے کو ملا آسٹریلیا شروعات کرتا ہے دو لگاتار جلدی وگٹ گرتے ہیں اور آقیب جعبد نے جس طرح جھٹک آسٹریلیا کو دیا لگ رہا تھا پاکستان مقابلے میں پوری طرح سے حاوی ہو گیا لیکن یہاں پر آتے ہیں کون ڈیویڈ بون اور جیب مارس یہ دونوں آ کر ٹک جاتے ہیں مارس اور بون لگاتار رن بناتے ہیں اور پاکستان کی مشکلیں لگاتار ب پاکستان آگے بڑھ پائے گا کیا پاکستان اس مقابلے کو جیت پائے گا جس طرح انہوں نے رن بنایا 29 سور میں سورن آسٹریلیا نے بنا لیا تھے اب انہیں زیادہ رن کی ضرورت نہیں تھی ایک سو کیس رن کی ضرورت تھی جونس اور مارس ٹکے ہوئے تھے خوٹا گاڑے ہوئے تھے اور یہی نہیں ان کے ڈریسنگ روم میں کون بیٹھا تھا مارکوہ اسٹیوہ بھی اپنی اننگ کا انتظار کر رہے تھے اس کے علاوہ یان ہلی بھی موجود تھے یعنی چار مجھے ہوئے تگڑے بھلے باز ابھی ڈریسنگ روم میں تھے یعنی اپنی بھاری کا انتظار کر رہے تھے پاکستانی گیت بازوں کو پاکستانی کپتان کو اتنا ہی سوچنے کے لیے کافی تھا ان کے مرال کو ڈاؤن کرنے کے لیے لیکن عمران خان کچھ اور ہی سوچ کے چل رہتے ہیں اس کے بعد پاکستانی گیت بازوں نے کم بیک کیا شاندار گیت بازی کی مشتاق احمد نے شاندار گیت بازی کی اور جس طرح سے مشتاق نے جونس کو آؤٹ کیا اس کے بعد سانتالیس پر جب آؤٹ ہوتے ہیں آقیب کیا تو کیچ آؤٹ ہوتے ہیں وہاں سے آسٹیلیا لڑکڑا آ جاتی ہے پھر اسے اٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے عمران خان کا وہاں پر کرشما دیکھنے کو ملا کپتانی دیکھنے کو ملی جس طرح انہوں نے اپنے گیت بازوں کا استعمال کیا اور آسٹیلیا کو شکست دیتے ہوئے انہوں نے ایک مرال اب کرنے والی جیت حاصل کی اگلا مقابلہ پاکستان کا شلنگاز ہوتا وہاں پر پاکستانی ٹیم آسانی سے جیت حاصل کرتی ہے اب پاکستان کے لیے کچھ روشنی نظر آنے لگی تھی حالانکہ ابھی بھی ایسی روشنی نہیں تھی کہ پاکستان مانا جائے کہ وہ سنگ فائنل میں پہنچی جائے گا کیونکہ ابھی بھی اس کے مقابلے جو ہونے والے تھے وہ کس ٹیم سے مقابلہ ہونے والا تھا نیوز لینڈ کے خلاف پاکستان کو کھیلنا تھا جو انبیٹن تھی جو لگاتار ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات مقابلے لگاتار جیت کرائی تھی سات لیگ میں جیت کرائی تھی یہاں لگ رہا تھا پاکستان کے لئے بہت مشکل ہوگا پاکستان یہاں ہارے گا اور ٹرنامنٹ سے باہر ہو جائے گا لیکن پاکستانی کپتان پاکستانی گیت بازوں کے ارادے کچھ اور تھے وہ بوسٹ جو آسٹریلیا خلاف پاکستان کو ملا تھا اس کا پاکستانی ٹیم نے یہاں استعمال کیا اور پاکستانی گیت بازوں نے لگاتار شاندار گیت بازی کی مارٹین کرو جو لگاتار زبردست پردشن کرتے ان کی ٹیم یہاں پر 166 ٹرن بنا پاتی ماتر 166 ٹرن پر سمٹ جاتی اور پاکستانی ٹیم شاندار طریقے سے رمیز راجہ کی سنچری کے بدلت اس مقابلے کو جیت جاتی رمیز راجہ نے اپنے اس وشکپ کی دوسری سنچری سکور کی اور یہاں پر پاکستان آسانی سے جیت کر پہنچتا ہے سیمی فائنل کے لئے کوالیفائی کر جاتا سیمی فائنل کے لئے ایسے بھی کوالیفائی نہیں کرتا کونکہ پاکستان کے 9 پوائنٹس ہو گئے تھے پاکستان کو اب اگلا جو انتیم لیگ میچ ہونے بارا تھا ویسٹ انڈیز بنام اوسترلیا اس میچ پر نیر disrupt ہونا تھا کیونکہ ویسٹ انڈیز کے 8 پوائنٹ تھے پاکستان کے 9 پوائنٹس ہو گئے تھے اگر ویسٹ انڈیز آسٹلیا کو ہرا دیتا تو اس کے 10 پوائنٹس ہو جاتے اور پاکستان بہار ہو جاتا ویسٹ انڈیز کی ٹیم کواالیفائی کر جاتی سیم فائنل کے لئے آسٹیلیا کی ٹیم اگر جیتی تھی ہے تو وہ اس کے آٹھ پوائنٹس ہوں گے اور اس کے باوجود وہ سیم فائنل کے لئے کوالیفائی نہیں کر پائے گی لیکن آسٹیلیا نے جس سے پاکستان نے پچھل ہی مقابلے میں جس سے پاکستان نے آسٹیلیا کو ہرا کر اپنا بوسٹ پرابط کے تک اسی آسٹیلیا نے ویشٹنڈیز کو شکر دی اور اس آسٹیلیا ہی ٹیم نے جس طرح ویشٹنڈیز کو شکر دی پاکستان خود بخود سیم فائنل کے لئے کوالیفائی کر دیا جس طرح اس بار 2022 کے وشکپ میں ہم نے دیکھا دکشن اپریقہ کو شکر دیتا کونسی ٹیم شکر دیتی نیدرلینڈ جیسے ہی دکشن اپریقہ کو شکر دیتی حالانکہ نیدرلینڈ کی کچھ خاص نہیں اس مقابلے کو جتنے کے بعد کچھ اوپر بڑھنے کی بات نہیں تھی لیکن دکشن اپریقہ کا اس نے راستہ روکا پاکستان کا راستہ ہموار ہوتا ایسا ہی کچھ 1992 میں ہم نے دیکھا ویشٹنڈیز کو آسٹریلیا ہاراتی ہے ویشٹنڈیز کی ٹیم باہر ہوتی ہو جاتی ہے اور پاکستان کی ٹیم سیم فائنل کے لئے کوالیفائی کر جاتی ہے سیم فائنل میچ میں ایک مارکہ پھر پاکستان کا سامنا کس سے ہوتا اسی نیوزیلینڈ سے ہوتا جس نیوزیلینڈ کو اس نے لیگ مقابلوں میں شکست دی تھی یہاں پر بھی جس طرح پاکستان نے پدرشن کیا نیوزیلینڈ نے پہلے بلے بازی کی اور 262 ٹھن کا ایک بڑا سکور بنایا جیسا پیچھلے مقابلے ایک بات پر وہاں پر کوئی زیادہ سکور نہیں بنے تھے نیوزیلینڈ کی ٹیم 166 ٹھن ہی بنا پائی تھی پاکستان خلاف لیگ مقابلے میں لیکن یہاں پر پاکستانی ٹیم کے خلاف نیوزیلینڈ نے 262 ٹھن بنایا تھے ساتھ مکڑک رنوکستان پر پچاس ور کی انہوں نے گیت بازی کا سامنے کیا تھا اور یہاں پر مارٹین کلو جو لگاتار رن بنا رہے آ رہے تھے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے ایک طرقے سے کہہ سکتے ہیں ہیرو تھے انہوں نے 91 رن کی پاری کھیلی تھی لاجواب انہوں نے بلے بازی کی ساتھ ساتھ کین ردر فرڈ نے بھی آردھشہ تک لگایا تھا یعنی پچاس رن انہوں نے بنایا تھا ان کی شاندار بلے بازی کے دن پر نیوزیلینڈ پہنچتا یہ 262 رن تک وہیں بتا دیں وسیم اکرم اس کے لئے بات کریں تو موشتاک احمد دو دو وکٹ لے کر پاکستان کے کامیاب گیت باز رہے اب پاکستان کی باری تھی پاکستان کو اچیو کرنا تھا اس پاکستان کو اب جو 262 رن تھا اس کے آگے بڑھنا تھے یعنی 263 کم کم رن بنایا تھے جیت کے لئے پاکستان کی شروعات کوئی خاص نہیں ہوتی پاکستان کو شروعاتی جھٹکے لگ جاتے لیکن اس کے بعد رمیز راجہ اور عمران خان کے بیچ ایک ساحشداری ہوتی لیکن اتنی کمزور اتنی دھیمی ساحشداری تھی یقین مانئے جو مقابلہ لوگ دیکھ رہے تھے اسٹیڈیم میں دیکھ رہے تھے ان کو بھی لگ رہا تھا کہ کتنا کمزور بہت ہی سلو کھل لے تھے اسی سے اندازہ لگا لیں عمران خان نے تیرانو گیدو کا سامنا کرتے صرف چوالیس رن بنایا تھے اور چوالیس رن ہی بنایا تھے پشپن گیدو کا سامنا کرتے رمیز راجہ نے لیکن ان کی جو بنیاد تھی ان کو پتا تھا کہ آنے والے جو بلے باز ہیں جو انتیم اور میں یا میڈ اور میں وہ رن بنا سکتے ہیں یہاں پر انزمام کے کہانی آپ کو بتانا چاہوں گا انزمام الحق کے بلبوتے پاکستان سیمی فائنل جیتا تھا حالانکہ سیمی فائنل سے پہلے انزمام الحق پوری طرح سے سوست نہیں تھے بہتر محسوس نہیں کر رہے تھے وہ کھیلنا بھی نہیں چاہتے تھے جو خبریں جو اس طرح ہم نے پڑھی دیکھی سنی ہیں ہمیں جو معلوم ہیں وہ اس مقابلے میں اترنا ہی نہیں چاہتے تھے لیکن پاکستانی کپتان نے انہیں سمجھایا ان کو بتایا ان کو کنونس کیا کہ کھیلنا ہے کیونکہ یہاں پر انزمام کو صرف یہ سوچنے کے لئے کہا گیا آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کس طرح کی بلے بازی کرنے کس طرح سے رن بنانا صرف فرحال اسی پر فوکس کیجئے اور ایسا ہی کچھ دیکھنے کے بلایا انزمام جب قریب پر آتے پاکستان کا ٹارگٹ بہت دور تھا یعنی رنو بال زیادہ تھا یعنی جو عوصت تھا وہ لگاتار بڑھ رہا تھا پاکستان کو تیز رن بنانے کی ضرورت تھی اور جب آتے ہیں ان زمام لگ شروعات جب کرتے ہیں سامنے ان کے ساتھ جعبید میاداد ہوتے ہیں جعبید میاداد کی رہنمائی میں جس طرح وہ کھیلتے ہیں اور شاندار بلے بازی کرتے ہیں پورے گراؤنڈ کے چاروں طرف انہوں نے شاندار بہترین بلے بازی کی اور انہوں نے جس طرح سے بانٹری لگائی سینتیز گیدوں پر ساتھ رن بنا کر پاکستان کو جیت کے مہانے پر لے آئے مہین خان نے جو وکیٹ کے پر بلے بازی جو رہیک سہیک قصر تھی انہوں نے گیارہ گیدوں پر بیس رن بناتے ہوئے مقابلہ پاکستان کے پکش میں ڈال دیا ایک وقت لگ رہا تھا پاکستان ڈماڈول ہو رہا ہے لیکن مہین خان نے جس طرح چھکا اور چھکا بیک ٹو بیک لگا ہے اس کے بعد پاکستان کی طرف پوری طرح سے مقابلہ چھک گیا تھا اور پاکستان اس سیم فائنل میچ کو جیت کر اپنے نام پر لیا جس طرح سے عمران خان نے جس طرح سے رمیز راجہ نے اور خاص طور سے جس طرح انزمام الحق نے یہاں پر کھیلا اس ویسے پاکستانی ٹیم دو سو چون سٹرن بناتے ہوئے چھئے وکیٹ پر انچاس ور میں اس مقابلے کو جیت کر فائنل ریلے کوالیفائی گیا اور فائنل میں کون ہوتی ہے انگلینڈ ہوتی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم پچیس مارچ انیس سو بانبے کو اترتی ہے انگلینڈ ٹیم بھی اور فائنل میچ پاکستان بنام انگلینڈ کھیلا گیا پاکستان پہلے بلے بازی کرتا دو سو انچاس رنم بنایا تھے چھے وکیٹ کے نقصان پر جس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم دو سو ستائیس رنم بنا کر آؤٹ ہویا تھا پاکستان کے شروعات بہت خراب ہوتی دونوں سلامی بلے باز جو اب تک شاندار کھیلتے آئے تھے رمیز راجہ صرف آؤٹ رنم بنا کر آؤٹ ہوئے تھے وہیں پر آمیر سوال جو دوسرے سلامی بلے باز جن کی سلامی جوڑی ٹوٹ گئی تھی سعید انوبر کے نہ جانے سے سعید انوبر اصورت تھے ان کو ٹیم میں نہیں لیا گیا تھا یعنی پاکستان جب وشکپ میں پہنچا تھا اس سے پہلے ہی پاکستان کئی مصیبت سے جوج رہا تھا ان کے بہترین گیت باز جو توفانی گیت باز کہہ جاتے ہیں وقارینوس ٹیم کے ساتھ نہیں تھے سعید انوبر ٹیم کے ساتھ نہیں تھے اور اس کے علاوہ یہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آمیر سوال رمیز راجہ کے ساتھ اوپننگ بلے بازی کرتے ہیں دونوں جلدی لدی آؤٹ ہوئے تھے یعنی دو بگٹ پاکستان کے چوبیس رن پر آؤٹ ہوئے تھے اس کے بعد سے عمران خان اور جاوید میاداد کے بھی ایک دھیمی لیکن صدی ہوئی ساجداری ہوتی ہے ایک ایسی ساجداری ہوتی جو بنیاد ڈالتی پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے حالانکہ بہت دھیمی ساجداری تھی ٹارگیٹ لگاتار رن اوسط لگاتار بڑھتا جارہا تھا لیکن شاید کپتان کی دیماغ میں کچھ اور چل رہا تھا کہ اگر ہم وکٹ نہ گرنے دیں پورے پچاس ور کھیلیں تو مقابلہ اپنے نام کر سکتے ہیں اور ایسا ہی کچھ پاکستانی ٹیم سوچ کے آئے تھی اور ایسا ہی کچھ آگے بڑھ رہی تھی اور پاکستانی ٹیم نے ایک دو سو انچاس تک پہنچتی ہے جاوید میاداد اٹھان ویگے دو کا سامنا کرتے ہیں اور صرف اٹھان ونن یعنی آج کے حساب سے دیکھا جائے جس طرح رن بنتے ہیں فٹا فٹ رن بنتے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ کمزور کہہ جا سکتی ہے بلے بازی لیکن اس دور کے حساب سے آج سے تیس سال پہلے کوئی اس کو خراب بلے بازی نہیں کر سکتے ہیں عمران خان نے ایک سو دس گیتوں پر بہتر رن بنایا تھے سب سے زیادہ رن بنانے والے کھراری پاکستان کے طرف سے عمران خان تھے اس فائنل مقابلے میں انہوں نے بہتر رن بنایا تھے ایک سو دس گیتوں کا سامنا کرتے ہوئے اس کے بعد پاکستان کے طرف سے انزما ملحق نے جیسے ہی نیوزیلینڈ کے خلاف جس طرح انہوں نے بلے بازی کی تھی تابڑ توڑ بلے بازی کی تھی وہیں سے انہوں نے شروعات کی اور ایک بار پھر لگاتار انہوں نے بانڈری لگائی اور پاکستان کے لئے بھائیالیس رن 35 گیتوں پر جوڑ دیئے اس کے بعد انت میں وسیم اکرم آتے ہیں اپنے جس طرح انہوں کا اچھی پرچیت انداز ہے جو ان کی خیاتی ہے جس طرح بلے بازی کرتے آتے ہیں تابڑ توڑ بلے بازی کرتے ہیں 18 گیتوں پر پاکستان کے لئے 23 رن بنا کر پاکستان کو 249 رن تک لے جاتے ہیں اس کے بعد آتی ہے انگلینڈ کی باری انگلینڈ کی شروعات ہوتی ہے انگلینڈ لگ رہا تھا اس 249 رن کے جو ٹارگیٹ ہے اس کو اچیب کر لے گا لیکن پاکستانی گیت بازوں نے پورے مقابلے کو باندھے رکھا گرہم گوچھ نے 29 رن بنایا اس کے علاوے کے بات کریں نیل فرہ بردر نے جس طرح سے بلے بازی کی وہی ایک ماتر بلے باز تھے جنہوں نے 62 رن بنایا تھے اس کے علاوے کوئی بھی بہت بڑا سکور نہیں کر سکا ہاں جیسا ہم نے بتایا گرہم گوچھ نے انہوں نے گرہم گوچھ نے 29 رن بنایا تھے گوچھ کے علاوے بات کر رہے تھے ایلن لیم نے 31 رن بنایا تھے یہ تین بلے بازی پاکستانی گیت بازوں کا سامنا کر پائے گوچھ ہے رہ بردر اور اس کے بعد بات کرنا تو لیم نے جس طرح سے ساجداری کی تھی 72 رن کے ایک ساجداری پر پر لگ رہا تھا پاکستان کے لئے مشکل ہوگی لیکن پاکستانی گیت بازوں نے واپسی کی جب پاکستان کے کپتان کو لگا مشکل ہو رہی ہے ان کی ساجداری کو توڑنا مشکل ہو رہا اس کے بعد انہوں نے کس کو مورچے پر لگایا اس اپنے ٹرم کے ایکے کو مورچے پر لگایا اس واسی مکرم کو مورچے پر لگایا جو لگاتار پورے اس مشکل ہوگی 1992 کو مشکل ہوگی لگاتار وکیٹ حاصل کرتے ہوئے آ رہے تھے انہوں نے 18 وکیٹ اس وکیٹ میں حاصل گیا انہوں نے وکیٹ حاصل کرتے ہوئے پاکستان کے طرف مقابلے کو موڑ دیا اور پاکستان نے اس مقابلے کو شاندار انداز میں بہترین انداز میں جیت حاصل کرتے ہوئے اپنے نام کر لیا اس میچ میں جس طرح سے وسیم اکرم نے جس طرح سے کھیلا جس طرح سے انہوں نے شاندار کرکٹ کا پدرشن کیا نہ صرف گیٹ سے بلکہ بلکہ بلے سے انہوں نے شاندار پدرشن کیا انہیں پلیئر آف دے میچ کا ایوار دیا تھا گیت بازی کی طورت بات کر لیں پاکستان کی جس طرح گیت بازری وسیم اکرم نے دس ورمہ چاس رن دیتے ہوئے تین وگٹ حاصل کیے تھے حالانکہ اس سے پہلے وہ پندرے وگٹ پورے وشکپ میں لے چکے تھے تین وگٹ کے ساتھ اٹھارے وگٹ ہو گئے تھے اس قلاعہ تین ہی وگٹ مشتاق نے لے تھے دس ورمہ ایک تالیس رن دیتے ہوئے تین وگٹ حاصل کیے تھے عمران خان خاص سے کچھ مہنگے ثابت ہوئے تھے چھ دشم لو دو ورمہ تین وگٹ دیتے ہوئے ایک وگٹ لیا تھا انتیم جو وگٹ تھا پاکستان کی وگٹ تھا وہ عمران خان کے خاتے میں ہے وہی پر بات کرے تو آکیف جعبد نے شاندار گیت بازی کی تھی بیہت کی فائتی گیت بازی کی تھی دس ورمہ 27 رن دیتے ہوئے دو وگٹ انہوں نے اپنے نام گیتے اس طرح پاکستان اس خطابی میچ کو اس ویشو کپ کو جیتتا ہے جو پہلی بار 50 ور کا ویشو کپ پاکستان کے نام آتا ہے وہی ایک ماتر ویشو کپ ہے جو اب تک پاکستان 50 ور میں جیتا حالانکہ ٹی ٹوڈڈی ویشو کپ اس کے نام ضرور ہے لیکن اب ایک مرد پھر ویشو کپ کے فائنل میں پہنچا ٹی ٹوڈی ویشو کپ کے فائنل میں اس سے پہلے چلتے تھے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا پاکستان بتانا چاہوں گا کہاں بھارت تھا کہاں پاکستان تھا کہاں انگلینڈ تھا کہاں اس چلیے تھا پہلے نمبر پہ کونسی ٹیم تھی نیوزیلینڈ کی ٹیم تھی جس نے آٹھ میچ کھلے تھے رون روبن لیگ یعنی جو لیگ کے آٹھ میچ کھلے تھے آٹھ میچ سے سات میچ اس نے جیتے تھے ماتر ایک میچ جو پاکستان خلاب اس نے ہارا تھا اس کے بعد انہوں نے سات میچ جیتے تھے چودہ پوائنٹس کے ساتھ سب سے اوپر تھی دوسرے نمبر پہ کونسی ٹیم تھی انگلینڈ کی ٹیم تھی جس نے پانچ میچ کھلے تھے آٹ میچ کھلے تھے پانچ میں اسے جیت ملی تھی دو میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک ایسا میچ تھا جو بارش کی نظر ہو گیا تھا ساؤت افریقہ کی بات کرتے ساؤت افریقہ نے آٹھ میچ سے پانچ جیتے تین میں اسے شکست ملی دس پوائنٹس ہے اس سے پہلے انگلینڈ کے گیارہ پوائنٹس ہے پاکستان نے آٹھ میچ کھلے تھے آٹھ میچوں میں اسے چار میں جیت ملی تین میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک مقابلہ اس کا بارش کی نظر رہا نو پوائنٹس ہے وہیں پہ بات کرتے آسٹریلیا کے آٹھ میچوں میں چار جیت چار ہار کے ساتھ آٹھ پوائنٹس ہے وہیں پہ بات کرتے ویشنڈیز کی ٹیم آٹھ میچوں میں چار جیت کے ساتھ آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پاکستان اور آسٹریلیا سے نیچے تھی وہیں بھارت کی بات ساتھ میں پایدان پہ تھی اس نے آٹھ میچوں میں محض دو میچوں میں اسے جیت ملی تھی یعنی بھارت نے صرف دو میچ جیتے تھے کس کے خلاف جیتے تھے پاکستان کو اس نے شکست دی تھی کس کو جیت تہا رہا تھا زموابے کو یعنی پاکستان اور زموابے کو وہ بھارتی ٹیم ہرہا پاتی اس کے خلاف پانچ میچوں محضہ سے شکست ملتی ایک میچ بارش کی نظر ہوئا تھا انتیم جو بات کریں تو انتیم جو پایدان پہ یعنی آٹھ میں اور نوے پایدان پہ سری لنکا آٹھ میں پایدان پہ تھی شرلنکا نے آٹھ میچوں میں دو جیت پانچ ہار کے ساتھ اس کے پوائنٹ تھے پانچ پوائنٹ ایک میچ شرلنکا کا بارش کی نظر ہوئا تھا انتیم پایدان پہ یعنی نوے اسثان پہ تھی زموابے کی ٹیم زموابے کی ٹیم نے جو میچ کھلے تھے آٹھ میچوں میں اسے سات میں اسے شکست ملی تھی ایک میں اسے جیت کا سامنا کرنا یعنی جیت اسے حاصل ہوئی تھی اس کے دو پوائنٹ تھے یہ جو نو دیشوں کا وشکپ کا مقابلہ کھلے گیا تھا 49 میچ ٹوٹل کھلے گئے تھے یہاں پر پاکستان نے جیت حاصل کرتے ہوئے خطابی میچ میں اپنے نام کرتے ہوئے پہلی بار وشکپ جیتا تھا اب دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم جیتی کیا پاکستان یہاں جیت پائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی جو کچھ ہوگا ہم آنے والی پروگرام میں آپ کو بتاتے رہیں تلال مجھے شاہد آج میں کو آنمتی دیجئے یہ کہتے ہوئے ہمارے بات چیت ہمارے ریپورٹ پاسند آئے ہماری چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے بہت بہت شکریہ دنواد